دین معلومات حاضری کر لیں ہمارے یوٹیوب چینل غاید رجائیو کے سبسکرائب کرنا نہ پھولنا نہ پھولنا نہ پھولنا نہ پھولنا نہ پھولنا نہ پھولنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی صدق اللہ العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ غوثِ عَظَم وَمَنِ بِسَرُوسَ مَا مَدَدِي قِبْلَئِ تِحِمَدَدِي قَعْبَئِ اِمَا مَدَدِي مَا قَدَائِمْ تُو سُلْطَانِ دُوَالَمْ حَسْتِي قَعْبَئِ اَسْتُو دَارَئِ اِن تَمَنَّا شَحِدِ جِیْنَا مَدَدِي اور اُن پر دروت جن کو حجر تک کریں سلام اُن پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے اُن پر دروت جن کو کسے بے کسا کہیں اُن پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے پڑے دروت شریف وقام مسلح علیہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہِ الگرام وابنِهِ الْقریم بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قابلِ قدر سامعین و حاضرین آپ کے علمے ہیں یہ مہینہ جو روان دوا ہیں جسے ربیو خانی یا ہم ربیو الغوث کے نام سے موصوم کرتے ہیں اس مقدس مہینے میں اللہ رب العزت کے دو ایسے محبوب بندے جو محبوبیت کے مقام پر فائز ہیں خصوصیت کے ساتھ پہلی ذات محبوبِ سبحانی حضور سیدنا سرکار اور غوثِ آزم عبدالقاد الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور دوسری جنہیں محبوبِ الٰہی شیخ المشایخ قطب الاقتاب حضرتِ خاجہ نظام الدین محبوبِ الٰہی کے نام سے موصوم کرتے ہیں ان دونوں بزرگ ہستیوں کا یومِ وِسَال بھی اسی مقدس مہینے میں ہوگا اور محتاط روایت کے اعتبار سے دونوں بزرگوں کا تاریخِ وِسَال ایک ہی تاریخ یعنی سطرہ رب العوث بتایا جاتا ہے انشاءاللہ العزیز آج دونوں ہی بزرگوں کے تعلق سے تھوڑی تھوڑی باتیں آپ کی گوشت گزار کروں گا وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ قرآنِ مقدس کی جس آیہ شریفہ کو میں نے غنوانِ سخن بنایا خلاقِ خلاقِ عالم وَهْدَهُ لَا شَرِيقِ ارشاد فرماتا ہے وَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاطِ وَالْعَشِيمِ کہ آپ اپنے آپ کو ان سے معلوس کریں ان سے قریب رہیں جو صبح اور شام اللہ رب العزت کو بکارتے ہیں جو رات و دن شام و سہر رب کی بندگی کرتے ہیں اللہ اللہ کی ذکر کی محفل سجاتے ہیں رب کی یاد میں مگن رہتے ہیں اللہ کی ذکر سے اپنے تاریخ دل کو روشن کرتے ہیں وہ بندگانِ خدا جو شبور و زبادت و الہی عبادت، ریاضت، مجاہدہ، چلاکشی تذکیئے نفس، تصویئے قلب کرتے ہیں ان بندگانِ خدا سے خود کو قریب کریں جب تم ان سے قریب رہو گے تو تمہاری دنیا بھی بہتر رہے گی آخرت بھی بہتر رہے گی کچھ ایسی جماعتیں بھی پیدا ہو گئیں جو اللہ کے ولیوں کی شان میں زبانِ تان تراز کرتے ہیں غلط اور نازیبہ جھولے کستے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں ہے قرآن کا فیصلہ ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمِ الرَّحْمَانُ عُدَّا وہ بندگانِ خدا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور عبادتِ الٰہی سے شرسار رہتے ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے سَيَجْعَلَا لَهُمُ الرَّحْمَانُ عُدَّا رحمان یعنی خالقِ کائنات پہدہولا شریک لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے مخالفین چیمِ گوئیاں کر رہی ہیں ایک صدی سے ایک چرچہ چلہا ہے کتابیں لکھی جا رہی ہے اور لوگوں کی فوج تیار کی جا رہی ہے تاکہ لوگ ان آستانوں سے دور ہو جائے بزرگانِ دین سے دور ہو جائے لیکن جس قدر کوشش کی جا رہی ہے اسی قدر انہیں ناکامی ہو رہی ہے آپ اپنے محلے کا جائزہ لے لیں گزشتہ سال کتنی کیا رحمی ہوتی تھی اس سال کتنی کیا رحمی ہو رہی پہلے کوئی توشہ سمجھتا نہیں تھا کہ توشہِ قادری ہوتا کیا ہے لیکن اس سال کئی کئی حضرات اپنی جانب سے توشے کی نیاز کا احتمام کر رہی ہیں جو جس قدر بھی لوگ بزرگوں سے لوگوں کو دورنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حال یہ ہے کہ لوگ جس قدر کوشش کر رہے ہیں انہیں ناکامی ہی کاموں دیکھنا پڑ رہا چون اس لیے کہ اللہ تعالی لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے جب رب محبت ڈالے تو کون ہے جو اس محبت کو نکال سکے عزیزانِ محترم تو پرانے شکاری نیا جال لے کر آئے اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ جناب ہم بھی بزرگوں سے محبت کرتے ہیں ہم بھی ان سے عقیدت رکھتے ہیں لوگوں کو اپنے دامِ تذویر میں مبتلا کرنے کے لئے حال ان کا یہ ہے کہ مزارات کا نام بھی لیتے ہیں آپ کو دیکھیں گے تو کھڑے ہو کے سلام بھی پڑھیں گے آستانے پر بھی جائیں گے مزارات کی حاضری بھی دیں گے اور پھول بھی وہاں پہ ڈالیں گے یہ تمام راہ و رسم جو سنیوں کے ہیں وہ سب کریں گے تاکہ لوگ یہ دیکھیں ارے بھائی یہ تو سب ٹھیک ٹھاک ہے علماء جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بھی دیکھو مزارات پہ یہ بھی جاتے ہیں پھول یہ بھی ڈالتے ہیں چادر یہ بھی چونتے ہیں بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری یہ بھی دیتے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں ہیں کہ ان کے دلوں کی حقیقت کیا ہے یہ جاتے اس وجہ سے ہے تاکہ تمہیں اپنے دام میں مبتلا کریں جب تم ان سے قریب ہوگے اور جب وہ دیکھیں گے یہ ہم سے قریب ہو گیا ہے ہمارے رنگ میں رنگ گیا ہے تو حال یہ ہوگا اتمیں اٹھا کے سیطان کی جھولی میں ڈال دیں گے تو جناب والا ایسے لوگوں سے ہوشیار رہے جو دل بدلو لوگ ہیں اور حالات دیکھ کے سمجھوتا کر لیتے ہیں ایسے لوگوں سے دور رہیں ان لوگوں سے قریب ہو جن سے قربت رہنے کا حکم اللہ دے رہا ہے کہ وہ لوگ ان سے قریب رہو جو رب سے قریب ہے جو صبح و شام رب کی بندگی کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں وہ اوریا کی جماعت ہیں وہ بندگانِ خدا کی جماعت ہیں وہ خاصانِ خدا کی جماعت ہیں ان سے قریب رہو ان کی تعلیمات پر عمل کرو ان کے بتائے ہوئے اصول پر چلو ان کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارو تمہاری دنیا بھی سور جائے گی آخرت بھی سور جائے گی وہ بندگانِ خدا جو صبح و شام رب کی بندگی کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں اللہ رب العزت جن سے راضی ہے ان میں سب سے چمکتی ہوئی ذات فرد الافراد غوث الاغواف جنابِ والا حضور سیدنا سرکار عبدالقادب جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے جنہیں ہم بڑے پیر سرکار کے نام سے جامتے ہیں وہ سرکار غوثِ آدم نہ جن کے علم کا کوئی جواب نہ جن کے تقوی کا کوئی جواب اپنے علم کی بات کرتے ہیں تو فرماتے ہیں وَلَوْا الْقَيْتُ سِرِّ فَوْقَمْ عَيْدُ اگر اللہ نے جو مجھے علوم و اسرار ادا کیے ہیں اگر میں ان علوم و اسرار کو اگر کسی مردے کے سامنے پیش کر دوں لَقَامَ بِقُدْرَتِ مَوْلَا تعالِ تو وہ مردہ قدرتِ الٰہی سے کھلا ہو جائے اللہ نے وہ علمتہ فرمایا میرے غوثِ آدم کو میرے غوث فرماتے ہیں وَلَوْا الْقَيْتُ سِرِّ فَوْقَ نَارِن اگر میں اپنے علوم و اسرار کو اگر میں آگ کے سامنے پیش کر دوں تو آگ تھنڈی ہو جائے برف کے مانند ہو جائے وہ علوم و اسرار اللہ نے سرکار گوثِ آدم کو اتا فرمائے میرے غوث فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعان قَخَرْ دَلَتِنْ عَلَى حُکْمِ تِسَال عَلْوِي اللَّهِ کے تمام شہروں کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے لوگ ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہیں وہ علمتہ فرمایا اللہ نے نگاہوں میں وہ بصیرت عطا فرمائی ہے اللہ رب العزت نے تحدیثِ نعمت کے طور پر میرے غوث یہ باتیں فرما رہے ہیں عزیزانِ محترم اللہ تعالیٰ نے غوثِ آدم کو یہ باسی منصب اتا کیا ایسی شان اتا کی ایسی جلالتِ علمی اتا کی تو میرے غوثِ آدم کو اللہ نے یہ مقام اتا کیا یہ غوثیت اتا کی علم اتا کیا تو آپ نے گاٹھ کر جو ہے اپنے ہی پاس نہیں رکھا یہ جو ساری چیزیں ہیں سے میرے ہی پاس رہے گی میں کسی کو نہیں دوں گا بلکہ غوثِ آدم خزانے تقسیم کر رہے ہیں ولایت تقسیم کر رہے ہیں علم تقسیم کر رہے ہیں انہر تقسیم کر رہے ہیں اللہ نے ایسی شان اتا فرمائی ہے جہاں جاتے ہیں قال الرسول قال اللہ کی صدائے پونجنے لگتی ہے علم کی بہارے قائم ہو جاتی ہے عمل کی پرسات ہونے لگتی ہے حضور سیدنا سرکار غوثِ آدم کو اللہ نے بڑا مقام اتا فرمایا بڑی عظمت اتا فرمائی ہے بچپنے ہی سے حضور سیدنا سرکار غوثِ آدم بزرگوں سے قریب رہا کرتے تھے ان سے عقیدت رکھا کرتے تھے ان سے محبت رکھا کرتے تھے آؤ دیکھو سرکار غوثِ آدم کی شان آپ دیکھو ان کی عظمت آپ دیکھو ان کا مقام آپ دیکھو بچپنے کا عالم ہے حضور سیدنا سرکار غوثِ آدم بغداد کی وادیوں میں پہنچے ہیں وہاں علم آپ حاصل کر رہے ہیں اس جامعہ میں بہت اچھے اچھے طلبہ بھی پڑھتے ہیں ان میں تین ایسے ذہین طلبہ ہیں جو پورے جامعہ میں سب سے زیادہ ذہین سمجھے جاتے ہیں ایک کا نام ابن السقہ ہے ایک کا نام عبداللہ بن علی تمیمی ہے اور تیسری ذات کا نام حضور سیدنا سرکار عبدالقادر جیلانی ہے بچپنے کا زمانہ ہے ذہن ایسا ہے عزیزانِ محترم حال یہ ہوا اس زمانے میں بغداد میں ایک بہت مشہور بزرگ تھے جنہیں اس زمانے کا غوث کہا جاتا تھا ان کی شان یہ تھی ان کی مشہور کرامت یہ تھی آپ دیکھتے دیکھتے لوگوں کے مجمع میں رہتے پھر اچانک لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہو جاتے لوگ سمجھتے حضرت کہاں گئے پھر اچانک لوگوں کے سامنے موجود ہو جاتے تو اچانک لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جانا پھر لوگوں کے سامنے موجود ہو جانا یہ کھلو ہی کرامت تھی اس غوث کی جو سرکار گوث آدم کے زمانے میں بغداش شریف میں رہا کرتے تھے اب جنابِ والا آپ دیکھیں یہ تینوں طالبِ علم جو جامعہ نظامیہ میں پڑھا کرتے تھے اس زمانے میں اپنے پورے جامعہ میں شان والے تھے بہت ہی زیادہ ذہین سمجھے جاتے تھے یہ تینوں حضرات دکھ لے اور ذہن میں یہ سوال کیا ہم چل رہے ہیں اور تو ابن السقہ راستے میں کہتا ہے میں چل رہا ہوں اور اس غوث سے ایسا سوال کروں گا جس کا وہ جواب نہیں دے سکتے اب کچھ اور آگے بڑھیں تو عبداللہ تمیمی نے کہا میں بھی چل رہا ہوں ایک سوال کروں گا دیکھیں اس کا جواب کیا دیتی ہیں اب جنابِ والا وہ چلے کچھ اور آگے بڑھیں جب دیکھیں کہ عبدالقادر جیلانی کچھ نہیں بول رہے ہیں تو ان دونوں نے کہا عبدالقادر تم بھی تو کچھ بولو ہم تو یوں جا رہے ہیں تمہارا کیا اراد ہے کہا نہ میں سوال کرنے جا رہا ہوں نہ جواب لینے جا رہا ہوں میں تو اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں ان کی زیارت ہو جائے تو یہی ہمارے لیے سب سے بڑی دونت کی بات ہے ان کے اوپر انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے رب کی رحمتیں ان پر نازل ہوتی ہے اللہ تبارک پتالہ کا خاص کرم ان کے اوپر برستا ہے اس کے چند چھیٹے ہمارے اوپر پڑ جائے تو اس سے ہماری قسمت کی میرات ہو جائے گی میں تو جا رہا ہوں ایک اللہ کے ولی کی زیارت کرنے کے لیے اور ہماری کوئی نیت نہیں ہے اب یہ دینوں جب پہنچے اس مقام پہ جہاں غوث رہا کرتے تھے تو جنابے والا حال یہ ہوا کہ وہ غوث وہاں پہ موجود نہ تھے اچانک جو ہے سامنے نمودار ہوتے ہیں اور ابن السکا کی طرف کہر آلود نگاہوں سے غیث و غزب کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ابن السکا تو آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا میں چلوں گا غوث کے پاس اور ان سے ایسا سوال کروں گا کہ جواب نہیں دے سکتے ارے سن تیرا سوال یہ ہے جواب یہ ہے تجھے سوال بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے سوال بھی میں بتاتا ہوں جواب بھی میں دیتا ہوں اور کہا کہ تُو بزرگ کی بارگاہ کا عدب ہے بے عدب ہے اور اللہ کے ولی کی شان میں تنہیں گستانی کی ہے لہذا میں دیکھ رہا ہوں تیرے اندر کفر کی آگ پھنک رہی ہے اور اس کے بعد پھر اسی کہرو غضب کے عالم میں عبداللہ بن علی اسرون تمیمی کی طرف دیکھا اور کہا عبداللہ تُو نے بھی گستانی کی ہے لیکن اس جیسی جسارت تُو نے نہیں کی ہے تُو نے گستانی کی ضرور کی ہے تُو نے کہا تھا چل لہا ہوں اور ان سے سوال کروں گا دیکھوں اس کا جواب دیتے کیا ہے تو سن تیرا سوال یہ ہے اس کا جواب یہ ہے تُو نے گستانی کی ہے لہذا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تو اس پر اتنا گوبر کرے گی کہ دکان کی لو تک اس میں پیس جائے گا جی اور اس کے بعد پھر وہ کہرو غضب ختم ہو جاتا ہے رحمت و انوار کی بارش ہونے لگتی ہے مسکراتی ہے تبسم فرماتے ہیں شیخ عبدالقادر چلانی کو دیکھ کے اور کہا عبدالقادر تُو نے اپنے غصنِ عدب سے اللہ کو بھی راضی کر لیا اس کے رسول کو بھی راضی کر لیا اور کہا میں دیکھ رہا ہوں وہ زمانہ آئے گا کہ تُو بغداد کے ممبر سے اعلان کرے گا قدمی حاضحی علا رقبتِ کلی ولی اللہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو اس وقت جتنے اولیاء دنیا میں ہوں گے یا قبر میں ہوں گے وہ سب یہ کہیں گے بلعلا راستِ بلعین بلکہ ہمارے سر پر بھی ہے ہماری آنکھوں پر بھی ہے اللہ اللہ آپ ذرا ملاحظہ تو کریں شام تو دیکھیں اور ہم سنیوں کا عقیدہ بھی ملاحظہ کریں کہ ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے جو بزرگوں کی بارگاہ میں بے عجبی کرتا ہے اس کا کہال کیا ہوتا ہے اس کے اندر کفر کی آگ پھڑکنے والی ہوتی ہے تو جنابِ والا جو غوثِ آدم سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ غوث کے راستے پر چلے وہ ابن السکہ کے طریقے اور راستے پر نہ چلے اگر تم غوث سے محبت کرتے ہو تو ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو اب وہ دور آیا اب یہ دونوں جو تینوں جو ہے فارغ ہوئے اور ابن السکہ بہت بڑا عالم بہت بڑا فاضل بہت بڑا محدیس عدیب اور جنابِ والا فقیح و مناظر میدانِ مناظرہ میں کوئی اس کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا بڑا زبان آبر خطیب اور ایسا مناظر تھا کہ لوگ اس کے سامنے آتے تھے ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی جند بینٹوں میں مناظرے کا جنابِ والا شان بدل جایا کرتا تھا ایسی حالت تھی اور اس کے زبان میں ایسی قوت اللہ نے رکھی تھی لیکن بزرگوں کی بارگاہ کا بے عدب تھا نہ پھر حال کیا دیکھیں ایک عیسائی لڑکی پہ فریفتہ ہو جاتا ہے اس پر عاشق ہو جاتا ہے اس عیسائی لڑکی سے کہتا ہے کہ تم اس سے شادی کر لے تو اس لڑکی نے کہا تو مسلم میں کرسچن شادی کیسے ہوگی تو اس نے کہا ہمارے مذہب میں اہلِ کتاب سے شادی کرنا جائز کہا تیرے مذہب میں جائز ہوگا میرے مذہب میں تو جائز نہیں ہے تجھے اگر مجھ سے شادی کرنی ہے تو عیسائیت میں داخل ہونا پڑے گا مذہبی اسلام کو چھوڑنا پڑے گا اب پھر کیا حال کیا ہوا چند دن گزرا تھا عیسائیت کو چھوڑا مذہبی اسلام چھوڑا اور عیسائیت میں داخل ہو جاتا ہے اس عورت سے شادی کر لیتا ہے پھر ہوا کیا اس عورت کے کہنے پر شراب بھی پیتا ہے اس عورت کے کہنے پر سوبر بھی کھاتا ہے کبھی کبھی ایک سرد آہ بر کے کہتا ہے کہ آج مجھے اس غوث کی بات یاد آ رہی ہے اس نے کہا تھا اب اس سکا میں تیرے اندر کفر کی آگ دھڑتی ہوئی دیکھ رہا ہوں لیکن کیا کروں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں تو دل کے ہاتھوں مجبور نہیں تھا نفس کے ہاتھوں مجبور تھا اب جناب وہ دیکھیں عبداللہ بن علی عسرون تمیمی کا ہاتھ یہ بھی بہت بڑے عالم سلطان نردین زنگی نے انہیں وزیر عقاب بنا دیا پھر حال کیا ہوگا جاروں طرف سے دولت پرستے لگی علم تقوی فضل کمال سب برباد ہو گیا اور دنیا میں اتنے ڈوب گئے کہ سب کچھ ختم ہو گیا پھر لوگوں نے دیکھا وہ دور بھی آیا وہ زمانہ بھی آیا جب حضور سیدنا سرکار گوث آدم بغداد کے ممبر سے اعلان کرتے ہیں قدمی حاضحی علا رقبت کلی ولی اللہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو جناب والا اس مجمع میں حضرت علیہ حیدی بھی موجود ہے جو سرکار گوث آدم کے اجلہ خلفہ میں سے ہیں آپ فرماتے ہیں جب گوث آدم نے یہ اعلان کیا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے میں اٹھا اور میرے گوث جس ممبر سے اعلان کر رہے تھے میں نے اس ممبر پر اپنا سر رکھا مجھے ایسا محسوس ہوا اللہ نے میری ولایت کا مقام اونوچا کر دیا اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے گوث کے قدم کو اٹھایا اپنے گاندھے پر رکھا مجھے ایسا لگا وہ کہتے ہیں پھر میں نے گوث آدم کے قدم کو اٹھایا اپنے سر پر رکھا تو اللہ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا جی ایسی شان ایسی منزلت اللہ نے غوث آدم کو عطا کی آلہ حضرت فرماتے ہیں وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا وہ ہے سرکار غوث آدم کی ذات جن کی شان بہت پلر جن کی عظمتوں کا کیا کہنا تو ہمیں جو ہے ایسے بزرگوں کے دامن سے وابستہ ہونا ہے اور ان کے طریقے پر عمل کرنا ہے آج بھی کچھ لوگ ہیں سوچتے بھائی جب تک کرامت نہیں دیکھو تب تک ولایت ثابت نہیں ہوتی ہے غوث آدم کیا شان ہے وہ کہتے ہیں کرامت کس چیز کا نام ہے فرماتے ہیں این جبونہ قولہ وفیلہ مطابقا لکولہی وفیلہی صلی اللہ علیہ وسلم کرامت سب سے بڑی یہ ہے کہ آدمی کا کردار اس کی گفتار نبی کے کردار و گفتار کے مطابق ہو اگر جس کی صورت و صیرت جس کا کردار نبی کے کردار کی طرح ہے جس کی گفتار نبی کے گفتار کی طرح ہے وہی سب سے بڑی کرامت ہے وہی اللہ کا ولی ہے تھی تو ولایت ہوا میں اڑنا نہیں وضا میں اڑنا نہیں ہے بلکہ ولایت کا دار و مدار زہد و دکوہ پر ہے اللہ کی بندگی پر ہے شریعت پر استقامت پر ہے یہ ہے سب سے بڑی کرامت میرے گوث آدم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ جب تک میں کرامت نہیں دیکھ لوں گا مرید نہیں ہوں گا جی کرامت دیکھوں گا تب ہی جو ہے مرید بنوں گا اور میرے گوث آدم تو روشن ضمیر تھے اور آپ اس کے سامنے کوئی کرامت ہی نہیں دکھاتے تھے حالانکہ گوث آدم سے کرامتیں اس قدر صادر ہوتی کہ مجدد الفیسانی کہتے ہیں جیسے وضو کے بعد پانی کے قطرات ٹپکتے ہیں ایسے گوث آدم سے کرامتیں ظاہر ہوتی تھی لیکن گوث آدم اس کے سامنے کوئی کرامت ایک دن گزرا دو دن گزرا کئی دن گزر گئے لیکن اس کے سامنے کوئی کرامت ہی نہیں دکھا ہے تو ایک دن دل برداشتہ ہو گیا کہ اب میں آئے تھا بڑی شہرہ سنی لیکن یہ تو کوئی کرامت ہی نہیں دکھلا رہے میں تو سوچا تھا جب تک کرامت نہیں دیکھوں گا مرید نہیں بنوں گا اب دیکھا کہ مریدوں کا حلقہ لگا ہوگا ہے شیق کی جگہ متین ہے اتنے میں گوث آدم اپنے عالمانہ وقار کے شان اب جو ہے آتے ہیں آنے کے بعد اسحالیے ہوئے تھے اور بالکل اپنے جہاں مسند لگی ہوئی تھی وہاں پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں جو آپ کی جگہ تھی بیٹھے اور وہ شخص جس نے یہ سوچا تھا جب تک کرامت نہیں دیکھوں گا مرید نہیں بنوں گا اس نے کہا گوث آدم آئے اسحالی قادری لیے ہوئے اے کاش کے عبدالقادر جیلانی اسی عساہی سے کوئی کرامت اکھلا دیتی دل میں خیال کیا جیسے ہی اس نے خیال کیا گوث آدم بیٹھے تھے اٹھے اٹھنے کے بعد بیچ مجمع میں آتے ہیں آنے کے بعد یوں عسا رکھا عسا بالکل اسی طریقے سے کھڑا قائم بنفس ہی بغیر کسی سہارے کے آپ اگر عسا کے رکھے تو گر جائے لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی جیسے ہی رکھا ایسا لگا کہ زمین میں آپ نے اسے گار دیا ہے آپ نے یوں رکھا بالکل اسی طریقے سے کھڑا اور پھر اس میں روشنی کی کرنے پھوٹ پڑتی ہے آپ دیکھیں ایک ہی مجلس میں اور ایک ہی شائے سے کتنی کرامت گوث آدم دکھلا رہے ہیں اس مجلس میں آئے اس نے اپنے دل میں خیال کیا اساس کرامت دکھلا دے اس کے دل کا حال معلوم کیا یہ بھی کرامت اساس کرامت دکھلا یہ عصا کو کھڑا کر دیا یہ کرامت اور عصا جو ہے روشن ہو گئی یہ کرامت پر کرامت ہے ایسی شان اللہ نے حضور سیدنا سرکار عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو عطا کیا وہ جو محبوبیت کے منصب پر فائز ہیں تو ایک دوسرے محبوب ہیں جنہیں محبوبِ الٰہی کہتے ہیں دیکھ جن کے بارے میں نے ابھی بتایا کی سترہ تاریخ جو ہے محتاط روایت کے اعتبار سے دونوں بزرگوں کا تاریخ مثال ہے گوثِ آزم کی بھی اور حضرتِ سرکار محبوبِ الٰہی نظام الملتِ و الدین کی بھی تو حضرتِ خواجہ سرکار نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ نہوں جنہیں لوگ محبوبِ الٰہی کہتے ہیں ان کی شان کیا عبدالدت میں مصروف تھے کہ حاطفِ غیبی سے آواز آئی نظام الدین کیا بننا چاہتے ہیں محب بننا چاہتے ہو کی محبوب بننا چاہتے ہو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا گھر آئے اپنی والدہ سے پوچھا امی میں عبادت کر رہا تھا حاطفِ غیبی سے آواز آئی محب بننا چاہتے ہو یا محبوب بننا چاہتے ہو تو والدہ نے کہا بیٹا کسی اللہ والے سے پوچھو آپ باہر نکرتے ہیں شہر کی گلیوں سے گزر رہے ہیں ایک بندے خدا ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے آواز دیتا ہے نظام الدین ادھر آؤ آپ نے کہا یہاں مجھے جاننے والا کون آپ قریب جاتے ہیں پوچھا تم بہت پریشان ہو تم سوچ رہے ہو کوئی سوال تمہارے ذہن میں ہے اس کا جواب تلاش کرنے کے لئے تم نکلے ہو کہا ہاں کہا کیا سوال ہے کہا کہ میں عبادت کر رہا تھا اور حاطفِ غیبی سے آواز آئی نظام الدین محب بننا چاہتے ہو کی محبوب بننا چاہتے ہو تو بزرگ کہتے ہیں کل آنا تو میں جواب دوں گا اس کے بعد پھر نظام الملت و الدین گھر آئے گھر آنے کے بعد رات گئی دوسرے دن آپ پھر اس مقام پر پہنچے تو دیکھا وہاں کوئی نہیں آپ نے عروض بڑوس کے لوگوں سے پوچھا بھائی یہ کل دا کے ولی یہاں بیٹھے ہوئے تھے کہاں گئے کہاں کون اللہ کا وہاں وہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے کہا رہے بھائی کہاں وہ مر گیا کہا اچھا ان کا مزار کہا ہے ذرا بتا دے کہاں کوئی مزار نہیں وہاں جہاں کونے پھیکے جاتے ہیں وہاں پہ ان کو پھیک دیا گیا کہا اچھا مجھے وہی جگہ بتا دو جہاں ان کو پھیکا گیا ہے لوگ کہتے ہیں وہ جہاں کونہ پھیکا جاتا ہے وہی ہے تو آپ وہاں پہ پہنچئے تو دیکھا ایک لاش ہے جو کونے پہ پھیکی ہوئی ہے آپ وہاں جاتے اور کہتے ہیں حضور آپ نے کہا تھا کل آنا تو بتاؤں گا آج میں آیا ہوں تو آپ ہی یہاں سے چلے گئے اور تو اس لاش میں حرکت ہوتی ہے اور جناب آواز دیتے ہیں وہ بزر اور کہتے ہیں نظام الدین یہی تو میں بتلانا چاہتا ہوں محب بنو گے تو نہ گھور ملے گا نہ کفن ملے گا اور محبوب بنو گے تو بڑے ناز اٹھائے جاؤ گے تو اس وقت سے بن گئے کیا محبوب ہے الہی اللہ کے محبوب بن گئے اور ایسے محبوب کے زمانہ گزر گیا صدیہ گزر گئی مگر آج بھی ان کے گمبت کی چمک وہی ہے جیسے پہلے تھی اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمتوں سے نوازہ حضرت نظام الملتی و الدین کے آپ کے خلفہ میں نام آتا ہے حضرت سیدنا امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنہیں توتی شکر مقال کہتی ہیں توتی اند کہتی ہیں بے شمار ان کے اشعار ہیں دلم در آشقی آوارا شد آوارا تر بادا تنم از بے دلی بے جارہ شد بے جارہ تر بادا بڑے اشعار آپ نے فارسی میں کہے کہ جناب والا محمد شم میں محفل بود شم جائے گی من بودم وغیرہ بہت سارے اشعار حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ مرید ہیں حضرت نظام الملتی و الدین کے آپ ایک مرتبہ شیخ کی بارگاہ میں پہنچیں تو دیکھا شیخ کا حال یہ ہے کہ شیخ سعادی کے شیر کو گنگنا رہے ہیں بَلَقَ الْعُلَابِ قَمَالِهِ قَشَفَتْ دُجَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِعُوا خِسَالِهِ سَلُّوَ الْعَلِهِ وَعَلِهِ آپ یہ شیر گنگناتے ہیں وہ اس کہتے ہیں پیر ہمارے ہمارے اشعار نہیں پڑھتے دیکھو تو شیخ سعادی کے شیر کو پڑھ رہے ہیں تو آپ جو ہے محنت کر کے ربائی لکھتے شیخ کی بارگاہ میں پیش کرتے حضرت شیخ جو ہے دیکھتے کہتے ہیں خُسُنُ تُمَالَا شیر بڑھا اچھا ہے لیکن سعادی کے شیر کا جواب نہیں ہے سعادی کا شیر بہت اچھا ہے اوندہ ہے پھر کہتے ہیں بَلَقَ الْعُلَابِ قَمَالِهِ قَشَفَتْ دُجَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِعُوا خِسَالِهِ سَلُّوَ الْعَلِهِ وَعَلِهِ وہ پھر میند کرتے پھر دوسرا لکھ کر لاتے پھر شیخ دیکھتے اچھا ہے لیکن سعادی کے شیر کا جواب نہیں کئی دن گزر گئے بار بار یہی کہتے رہے تو بڑے قریب تھے حضرت نظام الدین اولیاء کے امیرِ خُسْروں کہتے ہیں حضور میرے شیر میں کون سی کمی ہے فساحت بھی وہی بلاگت بھی وہی شان بھی وہی استیارے بھی وہی کنایات بھی وہی لیکن پھر بھی میرے شیر کو کوئی فوقیت نہیں جب دیکھئے شیر اچھا ہے لیکن سعادی کے شیر کا جواب نہیں ہے یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا شیر کو سمجھنا ہے تو رات میں آنا میں بتاؤں گا کہ سعادی کے شیر کی خصوصیت کیا ہے اب جنابِ والا رات ہوئی حضرتِ امیرِ خُسْرُ نظام الملتی و الدین کے کاشانے میں داخل ہوئے اس وجرے میں داخل ہوئے جس میں شیخ عبادت و ریاضت میں مصروب رہا کرتے تھے آپ وہاں پہ پہنچے آپ نے اشارہ کیا عبیرِ خُسْرُ بیٹھ جاؤ اب شیخ نے اشارہ کیا تو حضرتِ امیرِ خُسْرُ بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد جب وظائف سے فارق ہوئے تو شیخ نے کہا ادھر آؤ اس کے بعد آنکھیں کہا آنکھیں بند کر لو جب انہوں نے آنکھ بند کی دیکھا تو حضورِ اکرم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی مجمع نگا ہوا ہے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں اتنے میں حضرتِ شیخ صرف الدین سعادی سی راضی تشریف لاتے ہیں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرم کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سعادی تو نے جو میری نات لکھی ہے ذرا سنا تو سہی تو حضرتِ شیخ صادی پڑھتے ہیں بلگل گلا بھی کمالی کشفت دجا بھی جمالی حسنت جھمینیو خسانی سلو علیہ وآلہ تو حضورِ اکرم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ عرض کرتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا کہ سعادی تمہارا شیر بڑا اچھا ہے پھر پڑھ پھر حضرتِ سعادی پڑھتے ہیں پھر حضور کہتے ہیں پھر پڑھ حضور کرم کرتے ہوئے سعادی کے لبوں کو میرے آقا نے بوسادی کہا سعادی تیرے ہوت کتنے اچھے اس زبان سے تم میری تعریف کر رہا ہے پھر پڑھ بار بار حضرتِ شیخ سعادی وہ شیر پڑھ نہیں بلکل اولا بھی کمالی کشفت دوجہ بھی جمالی حسنت جمعیوں خسالی سلو علیہ وآلہ امیرِ خسروں کی حالت دگر ہو گئی آنکھوں سے آسو بہنے لگے نظام الملتی بددین نے دیکھا کہا دیکھ لیا خسرو ارے تیرے کلام بہت اچھا ہے لیکن وہ مقبولیت کہاں سے لاؤگے جو سعادی کے شیر کو حاصل ہے کہاں شیر وہی اچھا ہے جو پیا من بھائے ہمارے تاج شریعہ نے کہا جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانہ راگ ہے جس سے ناکش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں ان کے دھر کی بھی اچھی سروری اچھی نہیں تو جنابِ والا سطرہ تاریخ دونوں عظیم وزرگ ہستی جو محبوبیت کے منصب پر فائز ہے ان کا یومِ وسال پہلی ذات محبوبِ سبحانی سرکار عبدالقادر جیلانی کی دوسری ذات محبوبِ الٰہی نظام الملدتِ و الدین خاضر نظام الدین اولیاء کی ہے آج ہماری مسجد میں بعد نمازِ عشاء انصار بھائی مدینہ جویلری والے ان کی طرف سے توشے کی نیاز ہوگی جن میں ان دونوں بزرگ کی بارکاہ ہمیں خصوصیت کے ساتھ فادحہ دیا جائے گا اس حالِ ثواب کیا جائے گا آپ سب حضرات کو خصوصی طور پر اس میں دعوت پیش ہے آپ حضرات تشریف لائے توشے کی نیاز میں شرکت کریں بڑی فضیلت اس کی بزرگوں سے ثابت ہے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے بھی فتاوہ رسویہ بھی لکھا ہے کہ جس مقصد کے لئے توشہ کر آیا جاتا ہے اللہ اس میں کامیابی عطا فرماتا ہے جی اور کہا کہ آدھا جو ہے پہلے کرو آدھا حصول مقصد کے بعد کرو مطلب یہ ہے کہ تم مقصد کے لئے کرو گے تو اس میں کامیابی ہی ہوگی اس میں ناکامی نہیں ہوتی ہے تو توشہ کی فاتحہ ہوگی آپ حضرات ضرور تشریف لائے لنگر کا بھی احتمام رہے گا عشاء کے بعد آپ ضرور اپنے دوستہ باپساتیوں کے ساتھ تشریف لائے اور عشاء کے بعد ذکر کی محفر ہوگی اس کے بعد پھر سرکار گوز آدم کی بارگاہ میں اس حالے ثواب کیا جائے گا جو حضرات سنت نتیت کا کیا سنت عطا کر دے دنی معلومات حاضر کرنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل رضائی بری کو سبسکرائب سبسکرائب سبسکرائب